اس بیٹی کو کہتے تھے نبی ام اے ابی را امت نے اسے بعد نبی خوب رولایا دربار میں مخدوم آئے عالم کو بلایا آج تلک روتی ہے دنیا ہاں بڑے مظلوم ہے زہرا آنت پر دشمن زہرا آنت پر دشمن زہرا آنت پر دشمن زہرا بسم اللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین الحدات المہدیین قبلہ پانی پلانا جو پانی خود ایک بہت بڑی نعمت ہے جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں پر آبادانی ہوتی ہے اس جگہ کے لوگ خوشحال ہوتے ہیں پیاسے کو پانی پلانا اور پانی پلانے کے ثواب اسی کے مورد میں یہ حدیث ہے اور یہ اتنا مہم ہے کہ ہم کربلا والوں میں حضرت عباس کو سقا کے نام سے کہ بچوں کو پانی پلانے والا کے نام سے یہ باز حضرت عباس علمدار کی عبالفضل العباس علمدار کی جو ہے یہ ناموں میں سے یہ قرار دیتے تھے اور بھی پرانے زمانے میں جہاں پر لوگ پانی نہیں ہوتا تھا وہاں پر پانی لوگوں کو پہنچانا ان کو پلانا اپنے لئے شرف خیال کرتے تھے بڑے بڑے نواب اور بڑے بڑے مالدار لوگ جو ان کے سراؤں میں آتے تھے ان کے لئے سبیل جو ہے وہ پانی کی قرار دینا ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں تو اسی مورد میں آج کی حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے اور ایک اخلاق اسلامی کو سکھاتی ہے تو میں حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں من سقل ما فی موزئن یوجد فیہ الما کانا کمن اعتق رقبتن غلام کو آزاد کرنا کتنا سواب رکھتا ہے آپ جانتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ جو پانی پلاتا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر پانی ہے پھر بھی وہ لوگوں کو پانی پلاتا ہے اس کا سواب اتنا ہی ہے جیسے اس نے کسی غلام کو آزاد کیا ہو ومن سقل ما فی موزئن لا یوجد فیہ الما کانا کمن احیا نفسا اور انسان اگر پانی پلاتا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر پانی ہی نہیں ہے اور لوگ پانی کے متعلق جو ہے وہ پیاسے ہیں اور پانی موجود نہیں ہے اور ایسی جگہ پر وہ لوگوں کو پانی پلاتا ہے تو اس کا سواب اتنا ہی ہے کہ جیسے اس نے کسی مردہ کو زندہ کر دیا ہو من احیا نفسا کسی مردہ کو زندہ کر دیا ہو ومن احیا نفسا تو جو کسی مردہ کو زندہ کرتا ہے فَقَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِعَا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ انسان ایسی جگہ پر پانی پلائے اور دوسرا ایک اور بھی جملات ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان اس قسم کی گفتگو کرے کہ جس گفتگو کی ذریعے سے مومنین کے درمیان ارتباط پیدا ہو مومنین کے درمیان اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے کہ حتیٰ قتل و غارت تک پہنچ سکتا ہے تو وہ بندہ باعث بنے کہ اس قتل و غارت کو روک دے اس کو جھگڑے کو ختم کر دے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے بھی پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے کیوں کیونکہ اس نے قتل ہونے سے یا کسی کی عزت جو ہے وہ چلے جانے سے ان لوگوں کو بچا لیا ہے بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا انسان مارا جائے بعض اوقات کردار کشی ہوتی ہے بعض اوقات نفس کشی ہوتی ہے بعض اوقات انسان کردار کشی کرتا ہے اور کردار کشی جو ہوتی ہے وہ نفس کشی سے زیادہ شدید تر ہے بعض اوقات آپ انسان کو مار دیتے تو وہ تو چلو مر گیا بات ختم ہوگی لیکن کسی کی اوپر برا الزام لگا دیا اور جس کی کردار کو آپ نے بد کردار نہیں تھا آپ نے اس کو بد کردار کے طور پر معروف کر دیا تو یہ اس سے بد تر ہے اسی طریقے سے ایک اور گناہ ہے کہ جس کی طرف ہماری جو ہے سوسائٹی توجہ نہیں کرتی اور اس کو توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے پاک باز خاتون کی اوپر برا الزام لگا دینا تو یہ قتل سے بھی بدتر گناہ ہے کہ ایک خاتون پاک باز ہے تو اس کو کسی کے ساتھ بدچلنی کی نسبت دے دینا تو یہ انتہائی شدید گناہ ہے کہ بدترین گناہوں میں یہ شمال ہوتا ہے خدا مند مطال ہمیں اپنے سیدھے رستے پر رکھے آج شب جمعہ ہے خدا مند مطال ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ